موسیقی chemistry book 2 chapter number 11 آج ہم ایک نیا chapter سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے alcohols phenols and ethers ٹھیک ہے اس chapter کے اندر ہم تین قسم کی چیزوں کے اوپر ہم اس کو سیگمنٹ میں ڈیوائٹ کرنے لگیں سب سے پہلا سیگمنٹ ہے ہمارے پاس alcohols کا اور یہ alcohols کے سیگمنٹ کا پہلا لیکچر ہے آج alcohols, phenols, ethers کے بارے میں اگر overall میں بات کروں یہ ایسے آپ کے پاس compounds ہوتے ہیں hydrocarbons کے derivatives ہیں جن کے اندر آپ کے پاس alcohol میں آپ کے پاس hydroxyl group attached ہوتا ہے کوئی ایسا hydrocarbons جس میں hydroxyl group ہو اور اس کے ایک طرف کو کوئی alkyl chain لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو alcohol بولتے ہیں phenols آپ کے پاس ایسے compounds ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس hydroxyl ہی group لگاوا ہوتا ہے لیکن instead of that کہ یہاں پہ alkyl group ہو یہاں پہ phenyl group لگاوا ہوتا ہے phenyl group یعنی آپ کے پاس benzine ring لگاوا ہوتا ہے تو اس کو ہم phenol بولتے ہیں یہ phenyl alcohol ہی ہے phenol is a class of alcohol again لیکن ہم اس کو separately study کریں گے اور تیسرے compounds آپ کے پاس oxygen ہوتا ہے ان کے اندر اور دونوں طرف کو alkyl groups لگے ہوئے ہوتے ہیں ان تینوں کے اندر similarity یہ ہے کہ ان تینوں کے اندر oxygen ہے اور دونوں طرف کو کچھ نہ کچھ لگاوا ہے اگر تو ایک طرف کو hydrogen لگاوا ہے اور ایک طرف کو carbon chain continue ہو رہی ہے تو اسے بولتے ہیں alkyl اگر ایک طرف تو hydrogen لگاوا ہے اور دوسری طرف کو آپ کے پاس carbon change نہیں بلکہ carbon ring ہے تو پھر ہم اس کو phenol بولتے ہیں اور اگر ایک طرف کو بھی carbon chain ہے اور دوسری طرف کو بھی carbon chain ہے تو اس کو ہم پھر بولتے ہیں ether تو یہ آپ کے پاس oxygen کا جو carbon کے ساتھ bond ہے یہ اس میں ایک major role play کرتا ہے ان تینوں compounds کے اندر سب سے پہلی جو interesting چیز آپ یہ دیکھو کہ اس میں oxygen hydrogen اور اگر hydrogen دونوں طرف کو لگاوا ہو تو یہ آپ کے پاس کیا چیز ہوتی ہے water اور ان compounds کے اندر ایک similarity ہے ان ساروں کے structure کے اندر water کے اندر alcohol کے اندر simple phenol یا phenyl alcohol کے اندر اور lastly آپ کے اندر ethers کے اندر جو ہے سب کے اندر similarity ہے کہ یہ water سے ملتے جلتے ہیں تو ہم ان کو water کے derivatives بولتے ہیں کہ یہ water سے derive ہوتے ہیں یعنی hydric derivatives ہیں آپ کے پاس تو let's start with alcohols alcohols آپ کے پاس جس طریقے سے ہم لوگ نے alkyl hyalides کو classify کیا تھا ہم alcohols کو بھی اسی base پہ classify کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے پاس کچھ تو monohydric alcohols ہوتے ہیں monohydric اور کچھ آپ کے پاس polyhydric alcohols ہوتے ہیں monohydric اور polyhydric میں کیا difference ہے monohydric اور polyhydric میں single and many نہیں اگر تو simple ایک oh group لگاو ہے پورے compound میں تو اس کو monohydric بولتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ لگے ہوئے ہیں for example دو تین carbon atoms کے اوپر oh group لگاو ہے باقی کچھ بھی لگاو ہے تو پھر ہم اس کو polyhydric alcohols بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کے monohydric alcohols ہیں نا وہ further تین قسم کے ہوتے ہیں monohydric alcohols ٹھیک ہے آپ کے پاس تین قسم میں بالکل وہی ہیں جس سے آپ کے پاس alkyl hyalides کی types نہیں ہیں آپ کے پاس ایک primary ہوتے ہیں ایک secondary ہوتے ہیں اور ایک آپ کے پاس tertiary alcohols ہوتے ہیں ٹھیک ہے primary alcohols میں یہ ہوتا ہے کہ جو carbon atom جس کے ساتھ hydroxyl attached ہے وہ فردر صرف کسی ایک کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہوتا ہے سیکنڈری میں جس کاربن کے ساتھ ہائیڈروکسل اٹیشٹ ہے وہ فردر دو کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہوتا ہے اور ترشری میں ہائیڈروکسل گروپ جس کاربن کے ساتھ اٹیشٹ ہے وہ فردر تین کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہوتا ہے تو یہ دسٹنگشن ہے پرائیمری، سیکنڈری اور ترشری کی آپس میں یہ آپ کے پاس تین مخلف قسم کے الکوہلز ہوگئے الکوہلز کی کلاسیفکیشن کے اندر بس اتنا ہی ہے اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں نومنکلیچر کے اندر الکوہلز کے نومنکلیچر پہ ایک تو چیز یہ ہے نا کہ الکوہلز میں آپ کے پاس ایک آر ہوتا ہے اور ساتھ او ایچ ہوتا ہے جس طرح الکائل ہیلائٹس میں آر اور ایکس تھا اس میں آپ کے پاس آر او ایچ اس کا جنرل فارمولا ہے تو چونکہ اس میں ایک آر گروپ لگا ہوا ہے اور آر آپ کے پاس الکائل ہے یعنی سیچوریٹڈ بانڈس سارے کے سارے سنگل بانڈس تو اس کے اندر الکینز کا جو نومنکلیچر ہے نا آلموسٹ وہی فالو ہوگا صرف ایک دو سٹیپس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے سب سے پہلا سٹیپ جیسے الکینز میں ہوا کرتا تھا ایڈنٹیفائی دے لونگسٹ چین اب الکینز میں یہاں پہ آ کے بات رک جاتی تھی فار ایک سیمپل ایک دو تین چار پانچ چھ سات یوں کر کے آپ کے پاس کوئی کمپاؤنڈ ہے اب سب سے پہلا کام الکینز میں آپ یہ کرتے تھے کہ سب سے لمبی چین ڈھونڈتے تھے اور سب سے لمبی چین آپ کے پاس اس کیس میں یہ ہے تو یہ اس میں آپ دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک آکٹین ہے اور جس کی پھر آپ نمبرنگ کرتے تھے اور نمبرنگ ہم اس سے اگلا سٹیپ ہوگا تو آپ نے ابھی تک ایڈنٹیفائی کرنی ہوتی ہے لانگسٹ چین جس کو ہم پیرنٹ چین بولتے ہیں اب اس پہلے سٹیپ میں فرق یہ پڑتا ہے کہ اس سے پہلے آپ یہ کرتے تھے کہ آپ کوئی بھی چین لے لیتے تھے جو سب سے لمبی ہے اب آپ نے کوئی ایسی چین لینی ہے جس میں ہائیڈرکسل گروپ بھی لگاوا ہو فار ایزمپل یہاں پہ لگاوا ہے او ایچ اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ جو آپ نے پہلے چین ایڈنٹیفائی کی تھی اب آپ اس کو سیلیکٹ نہیں کرو گے کیونکہ اس پہ آپ کے پاس ہائیڈرکسل گروپ نہیں لگاوا اب آپ ایک اور چین لگے جس پہ ہائیڈرکسل گروپ بھی لگاوا ہو اور اس کو آپ پیرنٹ چین بولو گے تو یہ دسٹینکشن ہوگی اس کے پہلے سٹیپ کے اندر جو فرق آ رہا ہے یعنی آپ ہائیڈرکسل کے ساتھ سب سے لمبی جو آپ کے پاس چین بن رہی ہے وہ آپ کے پاس یہ والی بن رہی ہے ان کاربن ایٹمز کی تو یہ آپ کے پاس سب سے لانگسٹ چین ہوگی تو یہ آپ کی پیرنٹ چین کہلائے گی تو سب سے پہلے سٹیپ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا سیکنڈ سٹیپ آپ کے پاس ہوتا تھا نمبر دا لانگسٹ چین نمبر دا پیرنٹ چین یعنی پیرنٹ چین کی آپ نمبرنگ کریں وان ٹو ٹری فور کاربن ایٹمز کو اچھا ابھی اس سے پہلے آپ یہ کرتے تھے کہ نمبرنگ نا آپ اس سائٹ سے شروع کرتے تھے جس سائٹ پہ میتھائل ایتھائل وغیرہ کلوز لگے ہوتے تھے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے او ایچ گروپ کو کیا دینی ہے پرائیورٹی دینی ہے اور او ایچ جس سائٹ سے قریب لگاوا ہے آپ نے اس سائٹ سے نمبرنگ سٹارٹ کرنی ہے فار ایکزمپل ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لگاوا ہوتا میتھائل لگاوا ہوتا لیکن آپ اس میتھائل کو نہیں دیکھو گے آپ اس الکوہل کو دیکھو گے یہ الکوہل چونکہ یہاں پہ فرش نمبر پہ لگاوا ہے تو آپ اس سائٹ سے نمبرنگ سٹارٹ کرو 1,2,3,4,5,6,7 ٹھیک ہے تو نمبر در پیرنٹ چین اور اس طریقے سے کہ او ایچ کو چھوٹا نمبر ملے ٹھیک ہے او ایچ کو آپ نے پرائیورٹی دینی ہے اس کو چھوٹا نمبر آپ نے آسائن کرنا اور اس طریقے سے آپ نے پیرنٹ چین کی نمبرنگ کر دینی ہے جو آپ نے جب نمبرنگ بھی کر لی اور اب ان دو سٹیپس کو یوز کرتے ہیں ہم ایک اگزمپل کرتے ہیں جتنا ابھی تک آپ نے سیکھا ہے سی 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 اور او ایچ یہ ایک الکوہل ہے آپ کے پاس اب آپ دیکھو سب سے ویسے جو لمبی چین ہے وہ آپ کے پاس یہ والی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کیا کرو گے آپ اس چین کو سیلیکٹ نہیں کرو گے بلکہ آپ اس چین کو سیلیکٹ کرو گے کیونکہ اس میں آئے درکسل گروپ آ رہا ہے تو اس کی نمبرنگ آپ اس طریقے سے کرو گے کہ آپ ون ٹو ٹری فور اور فائف ان کی نمبرنگ کر دو گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس اب کیا چیز ہے ون ٹو ٹری فور پانچ کاربنز کے ساتھ بیسے آپ کے پاس پینٹین ہوتا ہے نا تو آپ پینٹین نہیں لکھو گے بلکہ آپ اینڈ سے ا ہٹا کے او ایل لگا دو گے پینٹینول بنا دو گے ٹھیک ہے یعنی الکوہل کی جو نومنکلیچر ہے آئی ایو پی ای سی کے سٹینڈرز کے مطابق اس میں اینڈ پہ آپ نے او ایل لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے الکوہل ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے تو پینٹین کو آپ نے پینٹینول بنا دیا تو یہ پیرنٹ چین کا نام پینٹینول ہو گیا پیچھے آپ اس کے سبسیٹوئنٹ سب لکھو پینٹینول میں سب سے پہلے تو آپ ایڈنٹیفائی کرو کہ الکوہل کی لوکیشن کونسی ہے کیونکہ ون پہ لگاوا ہے تو اس کو میں ون پینٹینول بولوں گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس پہ اور بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس پہ اور کیا لگاوا ہے اس پہ ٹو لوکیشن پہ ایک ایتھائل گروپ بھی لگاوا ہے دو کاربنز کے ساتھ ٹھیک ہے باقی سارے ہیڈروجنز میں اس میں دراؤ نہیں کی ہے ٹو پوزیشن پہ چونکہ ایتھائل گروپ لگاوا ہے تو میں اس کو سمپل دو سٹپ آپ نے دیکھ لی ہے ایک ایڈینٹیفکیشن آف تے چین اور دوسرا نمبرنگ آف تے چین تھرڈ سٹپ پہ آپ کے پاس اگر تو ملٹیپل سبسیٹوینٹس ہوں تو پھر آپ کیا کرو گے ملٹیپل ہائیڈروجسائیڈ گروپ جن کو ہم نے بولا تھا پولی ہائیڈرک پولی مینز مینی ہائیڈرک مینز وارٹر سے ہی ڈرائیو ہیں تو اگر تو پولی ہائیڈرک ایک الکوہل کوئی ہے آپ کے پاس تو اس کی آپ کیسے کرو گے اس کو کیسے آپ ڈیل کرو گے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس دو ہائیڈرکسل گروپ لگے ہوئے ہیں دو مختلف لوکیشنز پہ تو جس طرح آپ نے مثائل اگر دو لگے ہوتے تھے تو آپ ڈائے مثائل یا اس طرح کر دیتے تھے تو اس میں آپ کرو گے ڈائے اول یعنی اگر پینٹین آپ نے نام دیا ہوئے اور اس پہ دو جگہوں پہ الکوہل لگا ہوئے تو پینٹین ڈائے اول لگ دو گے آپ کو پینٹین ڈائے اول ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب یہ اینڈ سے ای آپ نے ہٹانا ہے کیونکہ ای کی جگہ آپ نے اول لگنا ہوتے ہیں پینٹین ڈائے اول آپ اس کا نام لگ دو گے پیچھے آپ کے جو بھی سبسٹوئنٹس لگیں آپ ان کو لوکیٹ کر کے ان کے کرسپوننگ نمبر لگ دو گے ٹھیک ہے تو ملٹیپل سبسٹوئنٹس میں آپ ڈائے یا ٹرائے یا ٹیٹرا پینٹا ڈپینڈنگ کے کتنے آپ کے پاس ہائیڈر اکسائیڈ گروپس لگے ہوئے ٹھیک ہے فور ایکزامپل ہم ایک ایسا الکوہل لیتے ہیں جس میں آپ کے پاس ایتھین سے جو ڈیرائیو ہوا ہے اور دونوں کاربن لوکیشنز کے اوپر ہائیڈر اکسائیڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس کمپاؤنٹ ہے اس کا ایو پی ایسی اگر آپ نے نام لکھنا ہے تو افکورس اس میں دو ہی کاربنز ہیں تو آپ سمپلی ان کو نمبر کرو یوں کر کے اور دو آپ کے پاس ہائیڈر اکسائیڈ لگے ہوئے ہیں تو یہ بیسیکلی ایتھین ہے اور ایتھین کا اینڈ سے آپ کیا کروگے ایتھین نول آپ نے بنانا تھا ایتھین ڈائیول اس کو آپ بول دو گے بکہ دو دفعہ الکوہل گروپ لگا ہوئے کہاں پہ لگا ہوئے وان کمہ ٹو اچھا یہ آپ یاد رکھا کرو گے ہمیشہ جب بھی آپ نمبرز کو دو ہی کٹھے لکھتے ہونا تو درمیان میں کمہ لگتا ہے اور جب کوئی نمبر اور کوئی الفہ بیٹ آتا ہے تو درمیان میں ایک ہائیفن لگتا ہے یا ڈیش آپ جس کو بولتے ہو تو اس طریقے سے آپ نے اس کا نام لکھ دیا وان ٹو ایتھین ڈائیول ایتھین کا ای آپ لکھو یہ جو چیز میں نے لکھی آپ کو یاد ہو گئی اس سے پہلے ہم نے جب ہائیڈروکسیلیشن کی تھی ہائیڈروکسیلیشن آف الکین تو اس کے اندر آپ کے پاس یہ چیز بنی تھی ہائیڈروکسیلیشن آف الکین جب ایک الکین آپ لیتے تھے اور اس کے اندر آپ کم ایم ایف اوڑ ڈالتے تھے ان در پریزنس آف وار بیرز ریجنٹ کے طور پہ تو آپ کے پاس اس طرح کے گلائیکولز بنتے تھے if you remember so اور گلائیکولز کی پردر آپ پھر گلائیکولز کو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ اس کے اندر سے وارٹر ریموو کرتے تھے ایچ ٹو او کو تو پھر آپ کے پاس کاربونائل کمپاؤنز بن جائے کرتے تھے ٹھیک ہے الڈی ہائیڈز کی ٹونز وغیرہ اور ان کیسے بھلا میں آپ کو چلو بتا دیتا ہوں یہاں سے اگر آپ ایک او ایچ ریموو کر دیتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر آپ ایک ایچ ریموو کر دیتے ہو تو آپ کے پاس سٹرکچر میں کیا باقی بچ جائے گا اس کاربون کے اوپر سے ایک آکسیجن یہ ہائیڈروجن ریموو ہو جائے گا اور یہ دونوں آپس میں پھر ڈبل بانڈ بنا لیں گے ٹھیک ہے اور اس او کے ساتھ آکے کچھ اٹیچ ہوگی یہ کرسپانڈنگلی آپ کے پاس الڈی ہائیڈز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ڈبل بانڈ آکسیجن کے ساتھ ہو جاتا ہے کاربون کا تو اس طرح کے آپ کے پاس سٹرکچر بن جاتے ہیں تو یہ آپ جا کے ایوٹ رکمنڈ کے آپ چپٹر ایٹ کا وہ جو لیکچر تھا ہائیڈروکسیلیشن والا اوکسیڈیشن رییکشن اوف الکینز ان کو آپ جا کے سنو الکینز کے اندر بھی یہ والا رییکشن آیا تھا تو یہ آپ کے پاس جو سٹرکچر بنا ہے this is a گلائیکول similarly اس طرح کا سٹرکچر بھی ہو سکتا ہے کاربن 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 اور تینوں کے اوپر ہائیڈروکسیڈ گروپ لگاوا ہے اور یہ آپ کے پاس بیسیکلی ایک ٹرائی ہائیڈریکل کوہل ہے اس میں دو ہائیڈروجن اس پہ ایک ہوگا اور اس پہ دو ہائیڈروجن ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس سٹرکچر جس طرح اس کا نام تھا نا گلائیکول یہ جو ابھی میں نے آپ کے پاس لکھا ہے اس کا نام ہے گلائیسرول گلائیسرول اس سے پہلے ہم نے سٹیڈی نہیں کیا گلائیسرول کے بارے میں میں آپ کو انٹرسٹنگ کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں گلائیسرول ایک انتہائی کام کی چیز ہے یہ کس کام آتی ہے گلائیسرول آپ کے ایک تو آپ جب میکرو مولیکیولز کا چپٹر پڑھو گے نا میکرو مولیکیولز چپٹر فورٹین کے اندر اس کے اندر گلائیسرول کا بڑا میجر ایک رول ہوتا ہے آپ گلائیسرول کا ریاکشن کرواتے ہو جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یوں گلائیسرول لیتے ہو H CH2 یہ آپ کے پاس ہے OH 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 اور آپ گلائیسرول کا ریاکشن کراتے ہو کسی فیٹی ایسیڈ کے ساتھ فیٹی ایسیڈ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں یہ آپ چپٹر 13 کے اندر میں اسے جیل میں پڑھ لوگے فیٹی ایسیڈ آپ کے پاس ہوتے ہیں کاربوکسیلک ایسیڈ کاربوکسیلک ایسیڈ with لانگ چین for example CH3 CH2 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 blah blah اور COOH ٹھیک ہے لانگ چین فیٹی ایسیڈ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں فیٹی لانگ چین کاربوکسیلک ایسیڈ کو ہم فیٹی ایسیڈ بولتے ہیں تو اب آپ کیا کرو کہ اس کے ساتھ کوئی فیٹی ایسیڈ ایڈ کر دو فیٹی ایسیڈ کا جنرل فورمولا ہے R COOH ٹھیک ہے تو جب آپ ان کا ریاکشن کرواتے ہو آپس میں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ تین قسم کے یہ ایڈ ہو جاتے ہیں ریجن ان تین مختلف لوکیشن پہ اور آپ کا سرکچر چینج ہو کے کچھ COOH O COOH اور چونکہ H اس وجہ سے نہیں بھی COO اور R آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے یوں ہو کے COOR O COOR آپ کے پاس اس طرح کمپاؤنڈ بن جاتا ہے اور یہ جو نیچے میں کمپاؤنڈ بنائی ہے اب آپ دیکھو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے یہ آپ کے پاس کیا چیز بن گئی ہے ایک ایسی چیز جس میں آپ کے پاس کاربونائل گروپ بھی ہے اور آپ کے پاس ایتھر گروپ بھی ہے اور کاربونائل اور ایتھر کے کمبینیشن کو ہم کیمسٹری میں بولتے ہیں ایسٹر تو یہ آپ کے پاس ٹرائی ایسٹر بن گیا ٹرائی ایسٹر ٹھیک ہے اور یہ ٹرائی ایسٹر جو آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ بہت کام کی چیز ہوتی ہیں ان ٹرائی ایسٹر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان ٹرائی ایسٹر کے اندر آپ کی آر چین ہے یہ اگر تو سیچوریٹڈ ہے تو یہ آپ کے پاس سیٹس کہلاتے ہیں ٹھیک اور اگر یہ unsaturated ہے تو یہ آپ کے پاس oils کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ہم جتنے بھی oils اور fats یوز کرتے ہیں نا جتنے بھی تیل ہیں آپ کے پاس یہ سارے تیل جن کو آپ بور لے وہ اس طرح کی چیز ہیں وہ ٹرائی گلیسرائیڈ ہیں آپ کے پاس ان کو بولتے ٹرائی گلیسرائیڈ گلیسرائیڈ کے سپیلنگ ہاں یہ ہوتے ہیں گلیسرائیڈ ٹھیک ہے تو دیکھو اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہ جہاں سے بھی گلیسرول سے یہ ساری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے گلیسرول ہم بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک پولی ہائیڈریکل کوہل جس میں تین ہائیڈریکسل گروپ آپ کے پاس اٹیش ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو this is it for third step اس کے بعد آپ کے پاس fourth step fourth step ہے آپ کے پاس functional group priority کا functional group priority یعنی اگر ایک ایسا hydro carbon ہے جس میں آپ کے پاس ایک سے زیادہ functional groups لگے ہیں for example C C C C C اور C ایک methyl group لگا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس location پہ ایک لگا ہے جناب C ڈبل و ڈی اور یہاں پہ لگا ہے ہیلائیڈ اور یہاں پہ لگا ہے ڈو ڈی اب یہ بڑا interesting case ہوگے اب دیکھو ایک تو C ڈبل ڈی لگا ہے مطلب ہے کہ یہ compound کیا چیز ہے ایک carboxylic acid ہے ایک اس میں x بھی لگا ہے اس کا مطلب ہے یہ compound کوئی alkyl halide type چیز بھی ہے اور ایک اس میں OH لگا ہے carbon کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک alcohol بھی ہے تو اگر اس طرح کی situation ہو جائے بلکہ let's make it more interesting اس کو مزید interesting ایسے بنایا جا سکتا ہے کہ اس والی carbon location کا ہم اس پیچھے اور carbon لگا دیتے ہیں اور ان دونوں کافز میں double bond بھی بنا دیتے ہیں یعنی اب آپ کے پاس یہ alcohol بھی ہے alkyl halide بھی ہے carboxylic acid بھی اور alkyne بھی ہے یہ alkyne بھی ہے sorry یہ ایک عدد alkyne بھی ہے تو اب اگر اس طرح چار چار functional groups آ جائیں اکٹھے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو functional groups کی priority دیکھنی پڑتی ہے کہ کس کو آپ نے priority دینی ہے دینی ہے priority کے بارے میں پہلے ایک دفعہ بات کر چکے ہیں chapter 9 کے اندر جب aromatic hydro carbon کی بات ہوئی تھی لیکن وہ آپ کے cycle compounds کی priority تھی اب میں آپ کو straight chain compounds کی priority دکھا رہا ہوں یہ آپ کے پاس top priority ہے carboxylic acid کی یعنی اگر تو c ڈ halogens یہاں پہ آپ دیکھو ویسے تو یہاں سے آگے جتنے بھی ہیں نا یہ سارے ان ساروں کو ہم priority میں شامل نہیں کرتے ان ساروں کو کہتے ہیں کہ یہ alphabetic order میں لکھے جاتے ہیں alphabetic order میں ہلائی ڈائنز بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ لکھے جاتے تو تو ان میں آپ کے پاس priority اگر آپ دیکھو alcohol کی سب سے زیادہ priority ہے نسبتا halogens کے لیکن جو carboxillic acid ہے ان کی alcohol سے بھی زیادہ ہے اور alcohol کی جو ہے وہ alquine سے زیادہ ہے تو آپ دیکھو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا rule بنتے جا رہے ہیں کہ اگر تو آپ کے پاس کسی compound میں double bond ہے اس side سے شروع ہو رہے ہیں اور اس کے دوسری طرف کو sorry اس compound کے دوسری طرف کو ایک OH لگا ہے اب آپ نے numbering کس side سے start کرنی ہے جہاں پہ alcohol کہاں سے قریب ہے یہاں پہ 1 2 3 4 numbering start کرو گے آپ نے alquine یا double bond کو priority نہیں دینی بلکہ alcohol کو دینی ہے یہاں پہ پڑھ چکے ہو نیچے rules میں کہ alcohol اوپر ہے و double bond کافی نیچے ہے alquines نیچے ہیں ٹھیک ہے تو priority آپ کی یہ جو میں تصویر دکھا رہا ہوں یہ IUPAC کا اپنا ہینڈ آؤٹ ہے یہ بالکل authentic ہے اچھا تو اس طریقے سے آپ اس کا نام لکھو گے اس compound کا ٹھیک ہے اور بلکہ ہم اس کا نام چلو میں لکھنا بھی بتا دیتا ہوں آپ کیسے لکھو گے اس کا نام یہ آپ کے پاس چار carbons ہیں تو بیوٹین ہے آپ کے پاس بیوٹین اور اس بیوٹین میں ثرڈ لوکیشن کے اوپر اس سائیڈ سے numbering سٹارٹ ہو رہی ہے تو ثرڈ لوکیشن کے اوپر آپ کے پاس ایک in لگا ہو ہے اس کو میں لکھوں گا 3 بیوٹین 3 بیوٹین ہے یہ آپ کے پاس compound اور ساتھ میں یہ بیوٹین لکھ دیا پہلے یعنی اس کو ایک لکھنے کا طریقہ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ آپ اس کو 1 بیوٹین لکھ دو اور ساتھ کیا کرو 3 in یعنی third location پہ ایک in لگا ہے اور first location پہ alcohol لگا ہے ٹھیک ہے تو میرے حساب سے یہ دونوں نام ٹھیک ہے بٹ نوملی ہم ایسے کرتے ہیں کہ compound جو first آپ لکھ رہے ہو دو na in یا alcohol یا کوئی بھی آپ identify کر دیتے ہو پہلے اس کا نام بیوٹ یا آپ یہ نہیں پہ identify کر دو ویسے آپ اس طریقے سے بھی identify کر سکتے ہو تو priority مطلب آپ OH لگاوے تو اب آپ کس کو زیادہ priority دو گے اب آپ OH کو نہیں دو گے بلکہ CWH کو دو گے کیونکہ آپ پیچھے دیکھ چکے ہو کہ CWH تو سب سے زیادہ top پہ ہے نا وہ carboxylic acid ہے تو COH یا COH یا اس طرح کچھ چیز آج جو aldehyde ہے اگر یہاں پہ aldehyde group لگا ہوتا COH لگا ہوتا تب بھی میں COH کو زیادہ priority دیتا because aldehyde group ketones کو بھی priority ملتی ہے اب میں numbering اس side سے start کروں 1 2 3 4 اور چار carbon کا ایک ہے تو یہ butane سے نام start ہوگا اور priority wise اس کا نام butanoic acid لکھوں گا butanoic acid کیونکہ یہ carboxylic acid ہے اور اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اب butanoic acid ہے جس میں آپ کے پاس 4th location پہ alcohol group لگا ہو ہے ٹھیک ہے تو جب اس طریقے سے آپ پاس ہو تو میں اس کو 4 old نہیں لکھوں گا بلکہ میں یوں assume کروں لکھوں گا کہ 4th location پہ ایک hydroxy group لگا ہو ہے 4 hydroxy butanoic acid 4 hydroxy 1 butanoic acid you can call it 4 hydroxy butanoic acid ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ اس کا نام لکھتے ہو اس کے بعد I think that is it ہم ایک دو examples کر لیتے ہیں آپ کے بک سے ہی کچھ exercise type کے questions جو تھوڑے سے آپ کو confusing لگ سکتے CH3 whole thrice COH یہ آپ کے پاس compound ہے تو اس کو اپنے نام دینا ہے اب دیکھو یہ CH3 whole thrice کا مطلب ہے اس والے carbon کے ساتھ CH3 لگے ہیں 1 2 3 اور ایک اس carbon کے ساتھ OH بھی لگا اچھا ایک غلطی بچے اس کو یوں سمجھیں کہ یہ CO کا مطلب ہے COO اور اس کے ساتھ ایک لگا ہے H لیکن مسئلہ یہ ہوگا اگر اس طریقے سے structure کرنا شروع کرو تو اس کے ساتھ 3 CH3 نہیں attach ہو سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے 3 bonds پہلے بنے میں صرف ایک ایک ہی بناوگے اب اگر آپ نے اس کا نام لکھ ہے آپ دیکھو اس کا نام ہوگا سب سے پہلے longest chain containing the car chain آپ کے پاس کون سی بن رہی ہے یہ والی آپ یہ والی لے لے لگو ساتھ ساتھ نمبرنگ کرنی ہے نمبرنگ آپ اس طریقے سے کرو گے جس سائٹ سے آپ اس کو پروپینول آپ بول دو گے پروپینول وہ کس لوکیشن کے اوپر الکو لگا ہے ٹو لوکیشن کے اوپر تو ٹو پروپینول میں اس کو بول گا ٹھیک ہے اب ٹو پروپینول آپ نے لگ دیا ساتھ میں آپ دیکھو کہ ٹو لوکیشن کے اوپر ایک میتھائل کرو بھی اگر آپ اس کا common name اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس چیز ہے یہ آپ کے پاس ایک بیوٹائل گروپ لگا ہو ہے چار کاربن ہیں یہ اور یہ چار کاربن آئیسو سٹرکچر کے ساتھ تو اس کو میں آئیسو بیوٹائل بولوں گا آئیسو بیوٹائل یا اس کو ٹرشری مینر میں آپ کاربن آئیٹم لگے ہیں ٹرشری بیوٹائل آپ کے پاس ہے اور ساتھ ہائیڈر اکسائیڈ لگا ہے تو ٹرشری بیوٹائل الکوہل بول دو اس کو یا سیکنڈری آئیسو بیوٹائل الکوہل تو یہ اس کے common names ہیں جبکہ اس کا ایو پی ایسی نیم اگر آپ دو تو آپ کے پاس یہ بنتا سو this is it for this lecture اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے کیا دیکھا سب سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی الکوہل کے بارے میں کہ آپ کے پاس چیزیں ہیں الکوہل کی جو کلاس ہے اس کے اندر آپ کے پاس مونو ہائیڈرک اور پولی ہائیڈرک الکوہل ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ ہائیڈرک سائیڈ گروپ لگے ہو ہوتے ہیں پھر ہم لوگ نے بات کی تھی اس کے بارے میں کہ ہائیڈرک سائیڈ کی لوکیشن ہے جس کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیشت ہے اس کی بیسیس پہ ہم پرائیمری سیکنری اور ترشری کی کلاس میں ڈیفائن کرتے ہیں نومنکلیچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ الکین کے ساتھ کس طریقے سے اس کا نومنکلیچر وری کرتا ہے اور پھر ہم نے پر 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 دیکھا تھا کہ کاربوکسلک ایسیڈ الڈی کیٹون سے لور پراریٹی ہے جبکہ باقی سب سے ان کی پراریٹی زیادہ ہے ٹھیک تو اس بیسیس پہ آپ ان کی نمبر یا پراریٹی دیتے ہو اس کو نمبر جب آپ کرتے ہو پیرنٹ چین کو اس لیکچر کے اندر ہم لوگ پرپریشن دیکھیں گے الکوہول کی ہم دو قسم سے پرپریشن دیکھیں گے ایک ہم دیکھیں گے کہ لیبوریٹری کے اندر کیسے الکوہول کو پرپیر کیا جاتا ہے اور سیکنڈری انڈسٹریل لیول پہ الکوہول کو کس طریقے سے منفیکچر کیا جاتا ہے